جہند نمسکار دوستو میں ویراد چودری شوارت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آرمی اکیرمی پر دوستو آج کا یہ ویڈیو سپیشلی بہت سارے بچوں کے کیسے ناتیں کے سر کتنے نمبر پر کون سی فورس ملے گی اور اس بار کے جو میٹ رہے گی اس میں ایسے سی جی ڈی کا جو ڈیوائی ڈیسن ہوگا وہ کس پرکار ہوگا تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کتنے نمبر والوں کو کون سی پورسٹ ملے گی اور کس پورسٹ کے لئے سب سے زیادہ میٹ رہے گی آپ سبھی کو پتا ہے اس بار چھا پورسٹ ہے کون کون سی CISF BSF SSB I TBP AR اور SSF یہ چھا پورسٹ ہے کون کون سی پورسٹ نہیں ہے CRPF کیسے بار کوئی ویکنسی نہیں آئی اور ساتھ این نہیں ان دو پورسٹ میں اس بار پورسٹ اور ویکنسی جیرو ساتھ ہی SSB میں جو لڑکیوں کی پورسٹ ہے وہ نہیں ہے یہ آپ کو پتا ہے SSB میں لڑکیوں کی پورسٹ جیرو اب کتنے نمبر پر کون سی پورسٹ ملے گی لڑکوں کے لئے اور لڑکیوں کے لئے کس کی میٹ سب سے ہارڈ رہنے والے میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں اب تک یعنی 2015 والی ویکنسی جس میں میں نے CRPF جوئن کی تھی اور 2018 والی ان دونوں ویکنسیوں کا میں نے پورا اچھے سے انیلائز کیا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ ان میں شیک جو بھی فورسٹ سب سے زیادہ میٹ ہر بار کس کی جاتی ہے تو میں بتاؤں سب سے زیادہ ہر بار میٹ میں ایک تو ہشہدار رہتی ہے NIA اور دوسری ہشہدار رہتی ہے CISF کی اس کے پیچھے ریجن ہے کیوں کیونکہ CISF کی جو میں نے بتایا تھا جو پروفائل ہے وہ بہت پیاری جو پروفائل ہے یعنی ہر ایک بندہ اسپیسلی لڑکیوں کے لئے سب سے شاندار جو بکیوں آپ کو پتا ہے کہ CISF کہاں ڈیوٹی کرتی ہے ائرپورٹ ایریا انڈسٹرل ایریا یا میٹو میں تینوں ہی چیزیں کہاں ہوتی ہے مہا نگروں کے پاس کہاں ہوتی ہے بیٹا مہا نگروں کے پاس تو مہا نگروں کے پاس میں یہ ہونے کے کارن کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کوئی چاہتا ہے کہ وہ سیٹی بے اپنی فیملی کے ساتھ رہے باقی سبھی پورچیج میں فیملی کے ساتھ رہنے کا اتنا موقع نہیں ملتا جتنا کس میں ملتا ہے CISF میں ملتا ہے اسی لئے CISF کی میٹ اوپر رہتی ہے ساتھ ہی اسے سپ سیکریٹرٹ سیکریٹی فورس اسٹی میٹ بھی کافی اوپر رہتی ہے 5% وہ دلی میں ہی ہوتی ہے تو دلی گاجی آباد راجستان حریانہ پنجاب مدی پرتیش یہاں کی جو لوگ وہ دلی میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کی فیلس اسٹی سپ ہوتی ہے انہیں میں اب اس باہر سب سے اوپر جو میٹ رہے گی میں بتاؤں سب سے پہلے کہ سب سے زیادہ اوپر رہے گی اسٹی سپ کی میٹ سب سے زیادہ because of جو پروفائل کیونکہ اس کی ایک تو سٹی کم ہے ریزن دیکھیں ایک تو اس میں پوشٹ آف ویکنسی کم ہے پوشٹ آف ویکنسی کم ہے دوسرا اس کی جو بہت کم رسک والی ہے یعنی رسک ہے ہی نہیں نہ کے برابر جی رو پرسنٹ رسک ہے دوسری فیمیلی فیسیلیٹی بہت اچھی ہے اس کی بھئے آپ اپنی فیمیلی کے ساتھ رہ سکتے ہو اور کیسے ہی آپ تو باقی ویتن ویتن تو سبھی کیا سمان ہے تو اسی وجہ سے سب سے زیادہ ٹوپ رہے گی ایسے سپ اس کے بعد میں رہے گی اس کے بعد میں اس کو بتا دیا میں نے کیا لڑکیاں فرس پرپرینس سی ایسے سپ دیتی ہے ساتھ ہی جو پروفائل بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اور پوشٹ آف ویکنسی اس بار اس میں سب سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی سی ایسے سپ سب سے زیادہ چونی جانے والی فورس ہے پھر سو اس کے روپ میں اس کی میٹ بھی اوپر رہنے والی ہے اس کے بعد میں اگر کوئی میٹ رہے گی تو وہ رہے گی SSB اور BSF ان کی میٹ اپ رہے گی ان میں سے دونوں میں سے ایسا ہے کہ لڑکیوں کے اس c بن موقع نہیں ملا تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ لڑک ہیں لیکن BSF میں لڑکے اور لڑکے دونوں ہیں اسی لئے BSF کی میٹ تھرڈ نمبر پر رہے گی ٹھیک ہے تھرڈ نمبر پر BSF کی فورت نمبر رہے گی SSB 05 نمبر پر رہے گی اسم رائپل یا اے آر ان میں سے 5 نمبر پر کمپیٹیشن ہو سکتا ہے جیازہ تر کیونکہ اے آر پچھلی بار سب سے کم نمبروں پر ملی تھی جیازہ تر راججے میں اے آر سب سے لاشتہ ائس ملی تھی یعنی سب سے لو میٹ جیازہ تر راججے میں پچھلی بار اے آر کی تھی اے آر کی سب زیادہ دو میٹ جاتی ہے وہ جاتی ہے یو پی میں ہریانہ یعنی زیادہ جہاں جاتی ہے ہریانہ راجستان کیونکہ آپ کو پتہ ہے اے آر میں کیا ہے کہ آرمی کی جیسی ڈریس ہوتی ہے اصم رائپل میں شیم ٹو شیم آرمی کی جیسی ڈریس ہوتی ہے کینٹر میں وستہ ہی ہوتی ہے تو یہ دلی پچھلی بار دلی میں لڑکیوں میں لو کٹیگری میں اے آر یہ تھی ٹھیک ہے دوسری ایک چیز اس کا نیچے رینے کا ریزن یہ ہے اے آر کا کیونکہ لڑکیاں اس میں جانا پسند نہیں کرتی ہیں کیونکہ ایک تو اس کی ٹریننگ ہارڈ ہوتی ہے بلکل آرمی کی انٹر اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ہارڈ ٹریننگ ہوتی ہے اس لئے لڑکیاں زیادہ جانا پسند نہیں کرتی ہے آر میں اسی لئے اس کی میٹ لو رہتی ہے پچھلی بار زیادہ تر اگر لڑکیوں کی میٹ دیکھی گئی دوزہ اٹھرہ میں تو سب سے کم نمبر جیسی بھی لڑکی کے ہیں ان کو کیا ملی ہے اصم رائپل ہی ملی ہے اے آر ملی ہے کیونکہ ایک تو اس کی ٹریننگ ہارڈ ہے اس سمیں آپ نے پھر سوئیس اپنے حساب سے دیئے پھر سوئیس آپ نے خودے نے بھریئے ہاں ایک چیز اور پھر سوئیس لڑکے اگر آپ ایسا سی جیڈی کی تیاری کر رہے ہیں ابھی پرزین ٹائم میں فیجیکل کیے تو ہمارے ایک ایڈمی فیجیکل بیچ بھی شروع ہو گئے اور آپ آنے والے ایکزاموں کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایک ایڈمی کچھ آمشری راستان میں گارانٹیڈ بیچ چلتے ہیں ہر ایک ویکنسی کے لئے تو آپ اگر گارانٹیڈ بیچ میں آکے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ کول کر لیجئے اور اگر آپ فیجیکل کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو بھی 953810608 اس نمبر پہ آپ کول گھما سکتے ہیں پوری کی پوری جانکاری لے سکتے ہیں چلیہ آپ نے جو فرش چوئیس دی ہے اب انہی میں سے کہنے کا مطلب آپ کی فرش چوئیس کی آدھار پر اگر آپ کے نمبر اچھے ہیں سب سے بیسٹ نمبر ہے تو جو آپ نے فرش چوئیس دی ہے وہ آپ کو مل جائے گی اب اگر آپ نے مان لو کی فرش چوئیس دی ہے اس نے نمبر نہیں ہے جیسے کہ مان کے چلیے کہ ایسا سی جیڈی آپ رادستان سے ہیں اور آپ کی میٹ گئی 75 اور آپ کے بھی نمبر 75 ہے جبکہ آپ نے فرش چوئیس دی ہے CISF اب CISF کی میٹ گئی ہے مان لو 82 تو آپ کو CISF تو نہیں ملے گی لیکن آپ کی نوکری پکی لگ جائے گی اب CISF نہیں ملی تو آپ کو جرور نہیں 2nd چوئیس 3rd چوئیس 4th اور 5th اور 6th میں سے کوئی نہ کوئی مل جائے گی لیکن آپ کی نوکری پکی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اگر فرش چوئیس کے نمبر نہیں ملے تو آپ کو باہر کر دیں گے ایسا نہیں ہے آپ کا نمبر آئے گا پکا لیکن فرش چوئیس نہیں ملے گی پھر ان میں سے بچی ہوئی میں سے جو بھی جس بھی ویکنسی میں آپ دیکھئے فیجیکل تک آپ کی فرش چوئیس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے فیجیکل تک آپ کی فرش چوئیس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا ہے فیجیکل تک فیجیکل کے بعد میں جب آپ کا فیجیکل کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں میڈیکل کے کٹوپ آنے کے بعد میں اور فائنل میرٹ جب بنے گی کب فائنل میرٹ جب بنے گی تو فائنل میرٹ میں آپ کی چوئیس پہنچے گی کہ آپ کو کتنے نمبر پر کون سی پورچ ملے گی یہ کب ڈیسائیڈ ہوگا کتنے نمبر پر کون سی پورچ ملے گی یہ ڈیسائیڈ ہوگا آپ کی فائنل میٹ پر ٹھیک ہے تو اس سمیہ ڈیسائیڈ ہوگا ابھی شرپ آپ کی کٹوپ آئے گی فیجیکل کے لیے اس کے بعد میں آئے گی میڈیگل کی کٹوپ اور اس کے بعد میں پھر آپ کی فائنل کٹوپ آئے گی تو فائنل کٹوپ آئے گی اس کے نمبروں کا لینا دینا ہوگا کسے بیٹا فائٹ چوئی سے باقی کسی کا لینا دینا فائٹ چوئی سے نہیں ہے اس لئے دیا رکھنا ابھی آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسے بھائی فائٹ چوئی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ٹھیک ہے تو جتنے بچے تیاری کر رہے ہیں فیجیکل کے اچھے سے تیاری کریے بیٹا آنسر کی بھی جلدی آنے والی ہے ٹھیک ہے جائے ہند جائے بھارت میرے لڑ لو